اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ خود لیا ہے کہ قرآن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی لیکن حدیث کی اللہ تعالیٰ ذمہ نہیں لی صحیح ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کی ذمہ نہیں لی سنو آپ نے جو کہا ہے میں بات بول دیتا ہوں دیکھئے قرآن میں اصول اللہ و عطیو رسول جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی فرما برداری کرو تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی تبعینا لنسی ما نزدلہ علیہم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے لوگوں کو کہ ہم نے کیا بھیجا سورہ سکسٹین وز فوڈی فور سورہ نحل جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے رسول حلال کرتے ہیں جو تمہارے لئے پاک چیزیں حرام کرتے ہیں تمہارے لئے ناپاک خبیص چیزیں یعنی حلال و حرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے کہ کیسے اتنے سارے سکس لیک فورٹی تھاؤزن راوی ہے ان کی زندگیہ محفوظ ہے وہ بھی سنت کے ساتھ محفوظ ہے وہ لوگ اس پہ تاجب کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا کیا کام کیا ہم کہتے ہیں مسلمانوں نے خدمت کی لیکن کام کرنے والا کون ہے اللہ ہے کہ آج تک ایک محدث پرق کر کے بتا سکتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع گڑی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قطعہ رسول فرمایا نا اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلینر قرآن بتایا حلال و حرام وہاں سے آتا ہے اور وہ اس وار نمونہ ہے تو آپ کس کی ذمہ ذمہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کروانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جی جسے آپ جو یہ بات ہے بھائی ویٹ ویٹ آپ جو ایک منٹ یہ بات میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا حدیث میں چینجنگ نہیں ہو سکتی بھائی حدیث کے اندر کی چینجنگ کی بات کر رہا ہے آپ کا جو بیسک سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ حدیثوں کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اسلام پر اتراز کے لیے یہ جو بیس ہے نا اس بیس پہ تو قرآن بھی نہیں بچے گا اگر یہ بیس ہے انکار حدیث کا یا یہ بیس آپ رکھتے ہیں کہ بھائی قرآن ٹھیک ٹھاک ہے قرآن کو رکھا جائے اور حدیث کے چونکہ اتراز ہو رہا ہے حدیث میں لوگ اتراز پیدا کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ میرے کیار سے بیس ہے تو یہ بلکل صحیح نہیں ہے اتراز کرنے والے تو قرآن پر بھی اتراز کرتے ہیں اتراز کرنے والے حدیث پر بھی اتراز کرتے ہیں اور تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں تبدیلی کی دیکھئے اس کا رول ہے جو بنیادی ہیں شریعت کی جو بنیادیں ہیں جو ارکانی امام ہیں ارکانی اسلام ہیں اور جو احکامات ہیں عمل کے جو انسان کی کامیابی کے لئے ضروری ہیں وہ تمام کی تمام صحیح اور سریح حدیثوں میں آ گئی ہیں اللہ کا فضل ہے اور جن پہ امت متفق ہے یعنی تمام جو بنیادی احکام ہیں وہ تمام بنیادی احکام جو ہے صحیح حدیثوں میں آ چکی ہیں جن پہ امت کا اتفاق ہے اور جن پہ کہیں اختلاف ہے اس میں بھی تحقیق موجود ہے تو آپ جو یہ کہہ رہے نا کہ حدیث نہیں بدل سکتی جس معنی میں آپ کہیں بلکل نہیں بدل سکتی ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ حدیث کی حفاظت کا طریقہ اللہ کے ہاں الگ رہا پریکٹیکل میں بھی اور قرآن پاک کی حفاظت کا طریقہ الگ رہا کیونکہ قرآن بیس ہے اور حدیث شرح ہے